بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو بھئی حاضر ہو گئے کو ریسی پی لیکن دازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ آج کی ریسی پی کے آلو بینگن لیکن اس کو بنانے کا طریقہ تھوڑا سا ہٹ گئے ہیں تو چلی شروع کر لیتے ہیں ہم نے لیں گے پہلے آئل اس میں دال لیں گے پیاس کی پیسٹ ادھر کلکسن کی پیسٹ اس کی کر لیں گے اچھی سی بھنائی پیاس کی پیسٹ اور ادھر کلکسن کی پیسٹ کی بھنائی کی بات اب اس میں ہمارے جائے گی ٹرماتر کی پیوری ٹرماتر کی پیوری کو بھی ہم کر لیں گے اچھا سا مکس مکسن کے بعد جائیں گے ہمارے سپائسز ون ٹی سپون زیرا ون ٹی سپون سوکہ دھنی کا پاودر ون ٹی سپون بلیک پاودر اور ہلکا سا ہلڈی کر لیں گے اس کے اچھی سی بھنائی مکسنگ تاکہ ہمارا مسال اچھے سا تیار ہو جائے اس کے بعد جائے گا ون ٹی سپون سوڑ اور اس کے بعد جائے گا ون ٹی سپون گرین چیلی پیسٹ اس کے بعد چلے جائے گی ہماری سبزی آلو بینگن دال کے مسالے کے اندر ہم اس کو کر لیں گے اچھی سے مکسنگ اور اسے کر لیں گے تھلکی پھلکی سے بنائی بنائی تھوڑی کر لینے کے بعد اس کو ہم رکھ دیں گے بلکل ہلکی آنچ پہ دم پہ اور اس کو پکنے دیں گے جب بینگن اور آلو میں رہ جائے گا ہمارا تھوڑا سپانی تو اب آ جاتی ہے کہ بھئی آلو بینگن میں کیا ہٹ کے چیز کرنی ہے تو یہ والی چیز کرنی ہے کہ اس میں ہم دال دیں گے ایک کپ فل ملائی بھر کے دودھ کا دال کے اس کو اچھا سب پکائیں گے دودھ کے اندر اور یقین مانے ہے کہ اس کو دودھ کے اندر پکائیں گے بھئی اس کا جو ٹیسٹ ہوگا آلو بینگن کا وہ عام روٹین سے بھی کہیں زیادہ بہت ہی مزیدار آپ کا ٹیسٹ آئے گا اور یا ہماری بنگی ہے یہ جھٹ پرسی مزیدار سی سبزی آلو بینگن کی سبزی بھئی کسی کسی کو تو پسند ہی ہے یہ سبزی ہر کسی کو نہیں لیکن اس طریقے سے بنائیں گے تو بھئی آپ کے گھر والے آپ کے انگلییں ہی چاٹتے رہ جائیں گے یا اپنا رکھئے بہت سار خیال بھئی اچھا سا فیڈ بیک دیجئے میرے چینل رکھ لیجئے سسکرائب لائک بس یہی تو دو کام کرنے ہیں ملیں گے یور جنیک ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ